ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ تو ککھیات وکاس دوبے سے جڑی یہ بڑی خبر 2017 کی پوچھتاچ کا ویڈیو سامنے آیا ایسی ایف پوچھتاچ کر رہی ہے وکاس دوبے سے اور اس پوچھتاچ میں وکاس دوبے آن ریکارڈ نام لے رہا ہے دو دو بی جے پی ویدھائکوں کے دو بی جے پی ویڈیو ایڈیو پڑ رہی ہیں تو اس کو دینے کے لیے کیا تم نے کوئی دوا بنایا تھا کسی کو پڑ دوا ہو جیسا نہیں لیکن اپنے پرہاس کیا تھا اپنے لوکل لیڈرز اور ان سے جو اپنے ہمارے آن کے پر بودھ لوگ ہیں ان سے کیا تھا کون کون ہے ہمارے لوکل بیدھائی بھوٹی پرشاہ شاگر جی ہے اور اب جی شیخ شاگا جی ہے ملے اور ہمارے بلاد پرمک ہیں راجیش کمل جی اور جلہ کنجا تدھیکش گھوٹے کٹیار جی اور پردھان لوگ بھی ہیں تو تین چار پانچ لوگ تو ان لوگوں نے درائے دنگایا درائے دنگا یہ ان لوگوں نے سمجھایا تھا کہ دو بھوگر یہ نہیں ہے اگر یہ فرجی ہیں تو ان کی مدد کرو اگر ملیم ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ چھوکی فردی ہیں اس لئے آپ ان کے لئے ان کے لئے جو ہے کچھ جو بھی شاہر کرنا جاؤں نیتا تو تمہیں پتنی میں تو نہیں دھایا 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 نائے پتنی میں دھی کبھی جاتی نہیں ہے پتنی پرہ بچوں پرہ ہو رہا ہے گاؤں وہ کھلے بیٹھا جو جو جلہ پانچائر کی بیٹھا پورتھی ہے بس اتنی ہے یہ ان لوگوں سے جو ماننی لوگ ہیں ہماری بات ہوتی ہے یہ ہماری بات ہوتی ہے ٹیلی فونک ہاں ٹیلی فونک بھی ہوتی ہے آنے جانے سے نباکاتی ہے تو کون سے ہی ان لوگوں سے بات کی ایسے سے کرائی ہے ہاں نہیں پہلے تو ہمارے لوگوں نے کہاں وہاں گاؤں کے لوگوں نے جب یہ بات سنی اس کے بعد پھر ہم نے بھی پریاس کیا کہ یہ بات ہے تو پھر پھر ان لوگوں نے مدد بھی کی کہ اگر یہ غلط ان کا نام اس میں آیا ہے تو اس کو جو ہے اسی طریقے سے نام ان کا نکال آیا ہے یہ کسی بات رہا ہے آپ کو کہ آپ کا نام غلط آیا ہے یہ ساپ پورے جانتا جانتی ہے میں شویم جانتا ہوں کہ جس تا ہٹھ میٹر سے میرے کوئی مدد بھی سمائی یہ ہتیا ہوئی تھی میرا نام اس میں خڑے انتر میں بعد میں پڑھایا گیا تھا دیسری تحریر میں کس کی ہتیا ہوئی تھی ایک سوہا جی ہے ہم کے بھائی کی ہتیا ہوئی تھی نام تو کا جن کا رہی ان کا نام معلوم ہے جو بھائی ہے ہتیا کیس طرح سے ہوئی تھی ہتیا ہوئی تھی چناؤں کی رنجز میں چناؤں کی رنجز میں ہوئی تھی تو خیت پہ گون مردے گئے تھے ایک پکھش تا دوسرے پکھش نے گولی چلا دی تھی اس میں دونوں پکھش انجاب ہوئے تھے تا تنسیل موت ہوگئے تھے ہاں ایک موت ہوگئے تھے دوسرے پکھش پہ دو لوگ غیل ہوگئے تھے اور ایک پکھش پہ ایک ہی موت ہوگئے تھے اس میں تمہارا بھی نام آیا ہے ہاں اس میں ہمارا نام کھڑے انتر کے روپ میں تو یہ دوہزار سترہ کا وکاس دوبے کا قبول نامہ آپ سن رہے تھے جس میں باقاعدہ دو دو بی جے پی ودھائکوں کے نام آن کیمرا آن ریکارڈ وکاس دوبے نے لیے ہیں گینگسٹر وکاس دوبے نے دوہزار سترہ کے اپنے قبول نامے والے ویڈیو میں بلور کے بی جے پی ودھائک ہیں بھگوٹی ساگر ان کا نام لیا اچھا ای بی پی نیوز پر بی جے پی ودھائک بھگوٹی ساگر نے وکاس دوبے کے ساتھ کسی بھی رشتے سے صاف انکار کر دیا ہے وکاس دوبے کے ساتھ میرا کوئی سممند نہیں تھا نہ کوئی کنیکشن تھا میں نے کبھی بھی آج تک کسی سے بھی اس کے سممند میں کبھی بھی کوئی سپارس نہیں کیے نہ کبھی اس کے وسائع میں کبھی کسی سے چرچا ہوئی ہے اور کبھی بھی میرا اس سے کوئی سمپرک نہیں رہا ہے میں کبھی بھی اپرادی کا کوئی کبھی میرا نہ میں نے کبھی سرکھر دیا ہے میں تین بار منتی رہا ہوں چوتھی بار ودھائک ہوں میں کبھی بھی آج تک میرا افیاس رہا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی اپرادی کے نہ تو سرکھر دیتا ہوں اور نہ تو اس کو پاس پٹکنے دیتا ہوں اور دیکھیں وکاس دوبے نے ان کے علاوہ بٹھور کے بی جی پی ودھائک ہیں ابھیجید سانگا ابھیجید سانگا کا نام بھی لیا انہوں نے بھی ای بی پی نیوز پر گینگسٹر سے کسی بھی طرح کے رشتے سے صاف انکار کیا اور یہاں تک کہا کہ وہ تو وکاس دوبے کے خلاف اب پولس پہ کیس کریں گے سرکار رہتی ہے اس کا نام بولنے لگتا ہے ان نیتاؤں کی بات کرنے لگتا ہے جس سے اس کو کہیں نہ کہیں اس کا لاب ملے اس کی اپنے جب بھی پکھا ہوگا کہ ابھی آپ کے بات جنگ سے میں نے اس کو ویڈیو کو دیکھا ہے میرا اس میں کوئی لینا دینا کبھی میرے اس کے ساتھ کوئی صحیح کی بیٹھک نہیں ہوئی ہے لیکن کبھی کیونکہ وہ جمالت پر تھا کہیں کسی بارات نمتر کہیں کوئی کارکم میں وہ آیا ہوا ہو اس کارکم میں میں ہوں لیکن میرے ساتھ اس کی کہیں اٹھک بیٹھک نہیں سرکر رہی ہے وہ انہی نیتاؤں کا نام لیتا رہا ہے اور انہی کے ایک دباؤ بنانے کا یہ منہوں کے گیانی پر بستہ ہے اس کا لاب لے کر کے وہ بستہ رہا ہے میرے پاس انیکوں پرمار ایسے ہیں جہاں پر میں نے اس کے خلاف ان لوگوں کی مدد کی ہے جس کے تب اس نے گلت کیا ہے کیا ہے وہ پرمار انوارڈ دوبے اس کا کچیرہ بھائی جس کے اوپر اس نے جان لے وہا حملہ کیا تھا اس کے جیسے اس کے اوپر حملہ ہوا ریانسیت ترانہ دھتی ہوا آپ اس سے بیان لے سکتے ہیں اس کی جاگر سے مدد کرانا اس کی اپائیہ کرانا اس پر کاروائی کرانا سب کام میں نے کیا تھا اس میں جتنے پولیس کے ادھکاری ہیں کوئی بھی ادھکاری یہ بتا دے کہ اگر ابجید سنگھ سنگھا نے میرے پاس پون کیا یا مجھ کو کوئی دباؤ ڈالا تو میں نشیط روپ سے آپ کی بات پر سوٹار کر لوں گا تو کیمرے پر گینگسٹر کا یہ قوبول نامہ اور اس پر بی جے پی ویدھائکوں کی یہ پرتکریہ جو ہم نے آپ کو دکھائی اچھا اسی خابر پر شرچہ کے لیے دیکھیں میرے ساتھ اس سمیں بی جے پی کی طرف سے پارٹی کے نیتا ڈاکٹر چندر مہن موجود ہیں سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ہمارے ساتھ سنیل یادف موجود ہیں کانگرس کی طرف سے کچھ دیر میں پروکتہ امرنات اگروال ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے بہت بہت سواگت آپ سب ہی کا مجھے لگتا ہے پہلے چندر مہن جی کو آنا چاہیے اور بتانا چاہیے دیش کو کہ چندر مہن جی آپ کی پارٹی کے ویدھائک تو بڑے کام آئے سر گینگسٹر آتنکی وکاس دوبے کے انہی کا نام لے کر وون ریکارڈ 2017 میں خود کی جان بچاتا نظر آیا کیمرے پر دیکھیں ارمانہ جی ابھی آپ نے گینگسٹر کو بھی سنگایا دونوں نے اپنی بات دیکھ گینگسٹر نے تو یہ بھی کہا کہ میں نے سنتو سکلا کی ہتیا نہیں کی لیکن آپ اور ہم اور پورا پردیش جانتا ہے کہ اس نے سنتو سکلا جی کی ہتیا کی اس کے کہنے بھر سے وہ سنتو سکلا جی کی ہتیا سے جیسے بڑی نہیں ہو سکتا ہے اسی پرکار سے جھوٹے آروپ لگا کر وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش سے لیکن کیا ہوا وہی راستہ بنا کیا وہی راستہ نہیں بنایا اور بھگوٹی پرکار جی نے اور اب جی دانگا نے ساپتا ہے اور میں یہ ایک بار بات اس پر شروع سے آپ سے کہوں گا کہ اس پورے پرکار کی سمگلتہ کے ساتھ جانچ ہو رہی ہے اور ہر علق میں جانچ ہوگی بلدان بیرت نہیں جائے گا اور کوئی بھی ہو اگر ہماری پارٹی کا کوئی نیتا کوئی بدھائی کوئی بھی ویسی ہو اگر کسی کا بھی کوئی کنیکشن آئے گا کاروائیاں ہوں گی میں آپ کو رومانہ جی ایک بات اور یاد دلانا چاہتا ہوں ہم نے دوہجار انیس میں جن جن سانسدوں کو لگا کہ یہ گل بڑھیں ان کو ٹکٹ نہیں دی تو ہماری اور سے کسی پرکار سے کوئی اپراجمیتی کے راجمیتی میں کسی اپراجمیتی کا کوئی سنچن نہ ہے نہ ہوگا اس پورے اس پر اپنا منطب ایک دم صاف ہے ہمارا وہ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے اتف ادیس میں کہ کس طریقے کے لوگ تندرچہ دیتے رہیں لیکن چندر مہن جی سر بہتر گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اب تک فرار ہے یہ جانتے ہیں نا اس حقیقت سے آپ مو نہیں مور سکتے ہیں تو پھر تو اور سوال سنگیر ہو جائیں گے نا سر کہ اس کے کنیکشنز اس طریقے کہ وہ بھی ستہ دھاری پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ یہ خودون کیمرہ بتا رہا ہے اچھا پولس کے اندر اس کے مقبر تھے یہ بات ساتھ ہو گئی ہے جس طریقے سے ایکشن لیا گیا ہے خود پولس والوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے تو سر پھر آخر کار یہ پکڑ میں کیوں نہیں آ رہا ہے اگر اس سے ستہ دھاری پکش کے نیتا نہیں بچا رہے ہیں تو اب تک کیا پولس یو پی کی اتنی ناکاہ میں سر اتنی ناکاہ رہا ہے کہ وہ اس کو نہیں پکڑ پا رہی ہے اس کا جواب دینا ہوگا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو دو ہجار سولے میں بولینٹ سیر میں ایک ریپ کی گھٹنا ہوئی اے پی نے آپ نے بہت ساری بحث تھی پورے دیس کا اس نے گیا کسی طریقے سے لوٹ اور اس کے بعد میں گھٹنا ہوئی سماجوادی پارٹی کی سرکارتی ابھی پرسوں اسے ڈھیر کیا ہے سمیہ لگتا ہے چیزوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہو لیکن اسی کو آپ نے یہ بھی دکھایا نا کہ اس کو ڈھیر کیا بولینٹ سرکان کا جو عویت تھا ٹھیک ہے سر ابھی ہم وکاس دوپے پاری رہتے ہیں میں سنیل یادر جی کے پاس جلتی ہوں سنیل یادر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیہ لگتا ہے لیکن بے فکر رہیے شکنجے میں آئے گا اور سمگرتہ سے جانچ ہوگی سر سمگرتہ سے جانچ ہوگی سمجھوادی پارٹی کی مشکل تو نہیں بڑھا رہی ہے یہ بات دیکھیں رومانہ جی مجھے لگتا ہے چن مہن بول گئے کہ میں سننا تھا میں بولوں گا تو وہ سن لیں گے کیونکہ ان کا جواب پورا دیس سننا ہوگا اور ان کے جواب سے مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی سنتوش ہوگا ابھی یہی اگر اپرادی نے دوسرے دل کی کسی میٹاوں کا نام لے لیا ہوتا تب تب تو بیجی پی چاندے کر دیتی اور یہ قبول نامہ رومانہ جی سسترہ کا ہے ابھی جب وہ پکڑا جائے گا تو سسترہ میں تو بڑھائک ہیں ابھی جب وہ پکڑا جائے گا جب وہ قبول کرے گا دوہزار بیس میں تب یوگی سرٹار کے کئی منتری گہرے میں آئیں گے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ خدا ہوتا ہے کہ آج پولیس والوں کو صحیح کرنے کے بعد بہتر گھنٹے سے زیادہ ہوگا یہ پولیس اپنے سمجھ میں نہیں پکر پائی پولیس مغبری کرتی تھی پورا تھانا کا تھانا سمجھگد ہے جب یوگی آگی چنات نے لسٹ بنوائی تھی گنگسٹر کی تو اس لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا اگر سرکار میں بہتا وہ کون آدمی کا جو لسٹ اس کا نام ہٹواتا ہے یہ کئی سوال ہے اور دینہ سرکار کے اسارے پر نہیں ہوتا تھا ہمیں اوٹر پرزیس کی پولیس پر اتنا بھروتا اگر سرکار اس کو کھلی چھوٹ دے رہے تو چوبیس جنٹے جنڈر گرسہ اچھا یہ جو بات آپ نے کہی ہے ابھی سنیلی آدت جی یہ جو آپ جانکاری دے رہے یہاں پر کہ یوگی آدت تینات نے جو گنگسٹر کی سوچی لسٹ بنوائی تھی اس میں تو نام ہی نہیں تھا وکاس دوبے تھا مجھے لگتا ہے یہ تو بہت مہتفر پون بات ہے اس پر تو بی جی پی کو جواب دینا چاہیے کہ آخر کار آپ بار بار یہاں پر بیٹھ کر اپنے نیتہ سنتوش شکلہ جی کی ہتیا کو پھر تو یہ مانا جائے گا کہ آپ بھنا رہے ہیں سر بس اب جب گھر رہا ہے وکاس دوبے کے مددے پر کیونکہ جب موقع تھا جب لسٹے بن رہی تھی گینگسٹرز کی تب تو آپ نے اس کا نام بھی نہیں ڈالا اس لسٹ کے اندر اس پر آپ جواب دیجئے گا سر میرا درشک انتظار کر رہا فیلال یہ سمجھیا کہ آٹھ پولس والوں کا ہتھیارہ وکاس دوبے بہتر گھنٹے سے زیادہ وقت سے فرار ہے یہ یو پی پولس پر بڑا سوال ہے وکاس دوبے کی تلاش بھی یو پی پولس کے دوسرے اپرادیوں سے انکاؤنٹر حالانکہ چل رہے ہیں پردیش بھر میں اپرادیوں کی سمپتیاں توڑی جا رہی ہیں اب بھارت نپال سیما پر وکاس دوبے کے پوسٹرز چسپا کر دیے گئے ہیں اس کے گھر سے نیچے بنکر دیوار کے بھیتر ہتھیار ملے ہیں دوبے کے رشتہ داروں پر بھی شکنجہ کس دیا گیا ہے لیکن دوبے پکڑ سے باہر تین تاریخ کی رات سے فرار وکاس دوبے کو ڈھونڈنے کے لیے اب پولس نے پوسٹر ٹانگ دی ہے پولس کی بیرکیڈنگ پر لگا وکاس دوبے کا یہ پوسٹر بہرائیت سے لگنے والے انڈو نپال سیما کا ہے لکھیم پور میں بھی نپال سے لگنے والی سیما پر وکاس دوبے کے یہ پوسٹر لگ چکے ہیں کیونکہ پولس کو شک ہے کہ وکاس دوبے سرکشک چھت کی تلاش میں نپال بھاگ سکتا ہے پولیس اور سس بی کے جوان ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں ادھر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وکاس دوبے کے گھر میں تہہ کھانے ہیں اور دیواروں کو توڑنے پر ہتھیار نکل رہے ہیں پہلی بار ہم نے یہ سنا کہ یہ کوئی اپرادی دیواروں میں بھی اس لوگ کو چنوا کر کے رکھتا ہے جس طرح سے کچھ لوگ بلیک منی کو جو ہے ہم نے سنا تھا کہ دیواروں میں لوگ چنوا دیتے ہیں یا جمین میں گاڑ دیتے ہیں اسی پرکار سے یہ گولہ بارود اور کارتوس اور ہتھیاروں کو جو ہے دیواروں میں چنوا دیتا تھا اور اس کو جانکاری ہوتی تھی اسی ہیٹ کو نکالتا تھا جرود پردنے پر اس کا استعمال کرتا تھا تو پولیس کو اسی انفارمیشن پر پولیس نے کل یہاں پر اپجیشن کیا اور یہ بھی پولیس کو جانکاری تھی کوئی لوٹا ہوئے ہتھیار بھی اس نے جو ہے اپنے گھر کے نیچے بانکر بنا رکھے تو اس میں جمین میں گاڑ لکھے تو اسی لئے یہاں پر کل خودائی بھی کی گئی اور کچھ دیواروں کو بھی توڑ کر کے ان ہتھیاروں کو برامت کیا ان ہتھیاروں کو برامت کیا پریاس ہوا ہے اور کافی اس میں بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور ہتھیار اس میں برامت بھی ہوئے ہیں وکاس کے علاوہ پولیس کو تلاش ہے اس مغبر کی جس کے الارٹ نے بکرو نرسنگھار کو جن دیا چووے پور پولیس پر لگاتا سوال اٹھ رہا ہے اس کو لے کر کے ہم اپنی جاج کر رہے ہیں اور جاج کے دائرے میں چووے پور میں تنات سبھی پولیس کرمیوں کو رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آسپارس کی جو کھانے تھے جن کو اس اپریسنگ کی جانکاری تھی وہ ہم کھانوں کے پورت کو بھی اس میں رکھا گیا ہے جیسے ہی ہم اس کو جنیت کر لیں گے جس نے اس اپریسنگ کی سوچے اس اپریسنگ کی سوچے اس اپریسنگ کو دیتی ہم اس کے برد مرڈر کا ان کو ملجی مانتے ہوئے ان کو جیل بھی جائیں گے اور ان کو بیزاق سے بڑی حسنگ تو دیکھیں آج کے دن کی سب سے بڑی خبر گینگسٹر وکاز دوبے اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے دو ہزار سترہ کا اس ٹی ایف کے سامنے اس کا قبول نامہ جس میں وہ بڑے بڑے نیتاؤں کے نام لے رہا ہے بی جی پی ویدھائکوں کے نام لے رہا ہے اور ایسی ایک بی جی پی ویدھائک جن سے اپنے رشتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے وکاز دوبے وہ بیٹھور کے بی جی پی ویدھائک ہیں ابھیجید سانگا ابھیجید سانگا جی اس سمیں میرے ساتھ موجود ہیں ای بی پی نیوز پر ابھیجید سانگا جی بہت بہت سواغت آپ کا ای بی پی نیوز میں سر آپ کی کس طریقے کے رشتے تھے وکاز دوبے سے دنیواد میرے کوئی رشتے وکاز دوبے سے نہیں تھے میری ویدھان سبہ بیٹھور اور بلہور ویدھان سبہ دونوں الگ الگ ویدھان سبہ ہیں بہت سے جب میں صبح بیٹھتا ہوں جنتہ دربار ہوتا ہے جنتہ سے ملتا ہوں جنتہ کی فریاد سنتا ہوں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چوبے پور بلہور ویدھان سبہ کے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں اکثر ایسی سکایتیں بھی سننے کو ملتی ہیں ایسے معاملے بھی سامنے آتے ہیں جہاں پر وکاز دوبے کے اپر لوگ آروپ لگاتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے پرواڑ ہیں جہاں پر میں نے وکاز دوبے کے خلاف ان لوگوں کو نیائے دلانے کا کام کیا ہے ان کی مدد کرنے کا کام کیا ہے سر سانگا جی وہ پرمان تو ہمارے سامنے نہیں آئے سر فیلحال ہمارے سامنے دوہزار سترہ کا آن کیمرہ آن ریکارڈ گینگسٹر وہ ہتھیارہ جس نے آٹھ پولس والوں کو مار ڈالا اس کا بیان سامنے ہے سر اور وہ آن کیمرہ احسان مند آپ کا ہے آپ نے بڑی مدد کی ماننیہ کے پریاسوں سے اس کی جان بچ گئی سر آپ کا اتنا احسان مند پھر وہ کیوں ہے ویڈھائک جی دیکھیں میڈم میں آپ کے چینل کے بعد ہم سے بتانا چاہتا ہوں اور میں کل بھی دیکھ رہا تھا ایک آپ کے چینل میں پورو کا ایک پورا ایک اس کی سٹوری چلی ہے جسی سٹوری میں اس نے خود کہا ہے کہ میں نے سنتو سکلا کی ہتھیا نہیں کی میں نے سدوسور پاندے کی ہتھیا نہیں کی میں نے کوئی اپنات نہیں کیا میں جنتا کی سیوہ کرتا ہوں تو وہ سوچا سمجھا ایک بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں سرود کرمنل ہے وہ جس کی سرکار ہوتی ہے اس سرکار کے نیتاؤں کے نام لے کر اپنے آپ کا بچاؤ ایسا وہ آبھا بندل بنا لیتا ہے ایسا پریاس کرتا ہے کہ وہ سرکار کا چولہ اوڑ لے اس نے کیا بیان دیا سانگا جی وہ شروڑ کرمنل ہے سر اور آپ لوگ کیا ہیں سر آپ لوگ دودموے بچے ہیں آپ لوگ پہچانتے نہیں ہے اس کو آپ لوگ نہیں جانتے ویکال دووے کی حقیقت اور اسی وجہ سے آپ لوگ جب یوپی سرکار گانگسٹر کی لسٹ بناتی ہے میں آپ ہی کی سننے آپ ہی کی سننوں گی سر آپ ہی کی سننوں گی جب گانگسٹر کی لسٹ بنتی ہے تو آپ لوگ اس میں باتی انتہ پارٹی کے بعد آ رہی ہوں جب آپ پہ یاد رکھئے جب پردیش میں گانگسٹر کی لسٹ بنتی ہے تو اس میں ویکال دووے کا نام کیوں نہیں ہوتا کیوں آپ لوگ تب ویکال دووے کا کہاں مان لیتے ہیں کہ ہاں میں نے تو سنتوش شکلا کی ہتیاں نہیں کی چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں پہ رکھ رہی ہوں ابھی جید سانگا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے انہی سے جب آپ لیں گے رہی ہمارے ساتھ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے تو گانگسٹر ویکال دووے کا کیمرے پر قبول نامہ آگے اس گانگسٹر کیا پارٹی ڈانس بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سمیہ کی بڑی کبر جانی آپ کانپور میں آپ پولس کرمیوں کی ہتیاں کاروپی یہ ویکال دووے جو پچھلے 72 گھنٹے سے فرار چل رہا ہے پولس ویکاس کو پکڑنے میں جھوٹی ہوئی ہے اور اب گھر میں بیٹھے ویبیچنوں پر ایکشن لے رہے یہ پولس بکرو کان میں ہلکہ انچارج دروگہ سمیت تین سپاہیوں کو نلنبت کیا گیا آروپ ہے کہ یہ چاروں پولس کرمی ویکاس کے سمپرک میں تھے سازش کا خلاصہ ان پولس کرمیوں کے کال ڈیٹیل سے ہوا ہے اس پہ پہلے شعبے پور تھانے ایسو وینہ تیواری کو سسپنٹ کیا گیا تھا اور اب علاقے کے انچارج دروگہ اور تین جو سپاہی ہیں ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے اور اس بیچ بیجپی ویدھائے ابھیجید سانگا جن کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر خود کیمرے پر جانکاری دے رہا ہے دو ہزار سترہ میں یہ گینگسٹر ویکاس دوبے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ابھیجید سانگا جی بہت بہت دھنے واد آپ کا ایوی پی نیوز پر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے جہاں میں نے اس چرچہ کو روکا تھا سر اس سوال آپ سے یہ کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ ویکاس دوبے اتنا بڑا گینگسٹر ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی سرکار ایسے ہی گینگسٹرز کو قانون کے دائرے میں آنے کے لیے بنی ہے تو پھر وہ جو لسٹ بنائی تھی آپ کی سرکار نے گینگسٹرز والی اس میں ویکاس دوبے کا نام تو دکھا نہیں کئی کیوں دیکھیں دو ہزار سترہ کے پہلے وہ کھولے آم گھوم رہا تھا اور دو ہزار سترہ میں ہماری سرکار بننے کے بعد سب سے پہلے ایش ٹی ایف نے اس کو لکھنو سے پکڑنے کا کام کیا اور دو سال وہ لگاتار جیل میں رہا اب یہ نائے پرکریہ ہے نائے ویوستہ ہے کس طریقے سے وہ جمانت پایا یہ سب جانچ کا ویشہ ہے جمانت کے بعد اس سمیں وہ باہر تھا دو سال ہماری سرکار نے گینگسٹر لگا کر کے اس کو جیل میں رکھنے کا کام کیا اچھا تو مطلب آپ کے رشتے اس سے اس سمیں کے ہیں جب آپ کانگریس پارٹی میں تھے آپ کے رشتے اس سے تب کی ہیں جب وہ کانگریس پارٹی میں تھا آپ جب معاف کیجے کہ کانگریس پارٹی میں تھے تب سے آپ سے میں جب ہماری سرکار بنی تو تو ہم نے اس کو جیل بھیجتی ہے آپ ہمارے سمانت سنیے آپ سمانت میڈیا سے ای بی پی چینل سے آپ بول رہی ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اپرادی کے بیان کو سچ مان رہی ہو ایک جنپ ندی جو آپ بار بار اپنی صفائی دے رہا ہے اس کی صفائی کو نہ سن کر کے آپ کانگریس کی بات کر رہی ہیں کانگریس تو یہاں پر سرکار میں تھی نہیں سے پہلے سماجبادی پارٹی سرکار میں تھی آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں میں تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں سر کی کس طریقے سے وکاس دوبے وکاس دوبے سے ایسا گانسٹر جو ہے سر وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سسٹم پیدا کرتا ہے اور میں ساتھی درشکوں کو اپنی یہ بھی بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے آپ پہلے سماجبادی پارٹی اس کے بعد کانگریس اس کے بعد پھر بی جے پی سے آپ بدائق بنے نا میں صحیح کہہ رہی ہوں نا سر اور اسی طریقے کی جانکاری وکاس دوبے کے بارے میں بھی آ رہی ہے کہ وکاس دوبے بھی وکاس دوبے بھی سر اس کے پریوار والے لوگ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بی جے پی بی ایس پی اور پھر ابھی حال میں وہ سماجبادی پارٹی میں تھا تو یہ آخر کا جو گھال میں لے نا سر اپرادیوں کا راج نیتاوں کا میں تو اس پر آپ سے جانکاری چاہتا ہوں پورے دیس میں پورے دیس میں لاکھوں ایسے نیتا ہیں راج نیتا ہیں جنہوں نے کبھی کسی کارانوس دل کو چھوڑا ہے تو کیا سب جمعیدار ہیں اس کے تو آپ کی نظر میں کون زمیدار ہے کوئی تو زمیدار ہوگا نا یا آپ سب کو کلینچٹ دے رہے ہیں آٹھ پولیس کرمی شہید ہوگا ہے جار ہتیارا ہے یہ جو دردانت گھٹنا ہوئی ہے دیکھیں یہ جو دردانت پوری یہ جو دردانت گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کے ویرود میں پورا جنمانہ پوری اکتر پردیش کی جنتہ ہماری سرکار پرساسن سب پولیس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ جو ہمارے بٹھور تھانے کے کے انسپیکٹر گھائل ہوا ہے ہمارا چوکین چارج مرتب کو پرابت ہوا ہے اس کی ہتیا کی گئی ہے دو سپاہیوں کی ہتیا کی گئی ہے پہلے دن سے میں اس گھٹنا میں لگاتا نظر بنائے ہوئے ہوں ہم لوگوں کا سب کا پریاس ہے کہ اس گھٹنا میں جو لوگ بھی سامل ہیں ان کے ساتھ نشت روپ سے دنڈاتمک کاروائی ہو ان کے پاس جو کٹھورتم کاروائی ہو سکتی ہے وہ کی جائے اس میں ہم کساسن کے ساتھ یہ جو بیان اس طریقے کے آ رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے ساپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی مثال ہوتی ہے نا وہ آپ لوگ یہاں پر چرہتارت کر کے دیش کو دکھا رہے ہیں سوال یہ ہے کیا آپ لوگ ویکاس دوبے کو نہیں جانتے تھے سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں نے آخر کار یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ اس طریقے کا اپرادی جو سماج کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ذرا سوچئے جو ہتیارہ آٹھ پولس کرمیوں کی ہتیا کر دے وہ عام آدمی کے لئے کتنا خطرناک ہے آپ نے کیا کوشش کی اس کو دوبارہ سلاکوں کے پیچھے بھیجنے کی آپ اس کا حساب دیجے نا جی میں بتانا چاہتا ہوں میری بات بھی سننیئے میں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے دو اجار سترہ میں ہی انہوں نے اپنے چچیرے بھائی انراک دوپے پر جان لیوہ حملہ کرایا اس میں میں نے ریجنسی جا کر کے اس کو سب سے پہلے جنسی پہنچ کر کے اس کی اف آئی آر کو دج کرانے کا کام کیا اس کی مدد کرنے کا کام کیا درنتر میں اس کو نیائے ملے اس کے لئے اس کی مدد کرتا رہا یہ بات آپ انراک دوپے سے بھی پوچھ سکتی ہو بہت سی ایسے چھیتر میں ماملے ہیں جہاں با وکاس دوپے کے دورہ اگر انیائے کیا گیا ہے تو میں نے پیڑی تھی مدد کرنے کا کام کیا سر میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ بیل پر باہر آ گیا تو آپ نے کیوں مہم نہیں چھیڑی کہ بھائی یہ سماج کے لئے خطرناک ہے شخص اس کو دوبارہ سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا چاہیے وہ تو آپ کا احسان مند نظر آ رہا ہے کہ صاحب ماننیہ کی مدد سے پریاس کیا ہمارے لئے آپ نے اس کا بیان سنا وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ابھیجید سانگی جی نے ہماری بھی بات کی اس کا اتحاس دیکھ لی جس پارٹی کی سرکار رہی ہے اس نے ایک ایسا محول واطاون بنانے کا پریاس کیا ہے کہ جنتہ میں یہ محول جائے میسج جائے کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور سرکار کے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں لیکن کہیں پر بھی آپ بتائیے آپ کی بات میں نے سن لی آپ میری بات سنیے آپ سنیے دیکھیں آپ اپنی بات نہ کریے میری بھی بات سنیے میں نے آپ کی بات سن لی میری بھی بات سنیے اس کا اتحاس دیکھ لی جس پارٹی کی سرکار رہی ہے اس نے ایک ایسا محول واطاون بنانے کا پریاس کیا ہے کہ اس جنتہ میں یہ محول جائے میسج جائے کہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور سرکار کے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں لیکن کہیں پر بھی آپ بتائیے ایسا کوئی پرمارہ دکھا دیئے جہاں پر ابجید سنگھ سانگا نے اس کی مدد کی ہے کوئی ادھکاری اگر کہہ دے کہ ابجید سنگھ سانگا نے اس کی پیروی کی ہے کوئی آپ ایسا پرمارہ دکھا دیجئے ہم کو جہاں پر ابجید سنگھ سانگا اس کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں آپ ایسی ایک اپرادھی کی بات کو آپ وشہ کو آپ چرچہ کر رہی نیسی طور سے چرچہ ہونی چاہیے لیکن ایک جنپریدی کی بات بھی آپ کو سننی چاہیے نہیں نہیں سر میں اس لیے سوال آپ سے کر رہی ہوں کیونکہ وہی اپرادھی وہ سلاکھوں سے باہر تھا نا سر آپ کے راج میں وہی اپرادھی آٹھ پولس کرمیوں کی ہتیا کر دیتا ہے نا سر آپ کے راج میں وہی اپرادھی جو ہے سر اس کا نام گینگسٹر لسٹ تک میں نہیں ہوتا ہے نا آپ بھی کے راج میں اس لیے سوال کر رہی ہوں سر آپ کے راج میں اور آپ سے دیکھئے 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 اس کے لئے پولیس ایک سنستہ ہے پولیس میں جو جو لوگ اس کے لئے جمعہدار ہوں گے جو لوگ اس میں دوسری پاہ جا رہے ہیں ان پر کروائی کی جا رہی ہے آج بھی صبح پولیس کے کرمچائی چاہیے یہ جانچ ہو رہی ہے جو تو بھی اس میں دوسری پائیں گے کئی اور سوال ہے سر جن کا دیش آپ سے جواب جاننا چاہتا ہے کیونکہ نام آپ کا ہی لیا اس گینگسٹر وکاس دوبے نے کیمرے پر آن ریکارڈ معاف کیجے گا 72 گھنٹے کے آس پاس کا وقت ہو چکا ہے اور وکاس دوبے جو ہے وہ اب تک فرار چل رہا ہے آج بھلے ہی وکاس دوبے گائب ہو لیکن سیاسی گلیاروں میں وہ کل تک تھرک رہا تھا اس سیاسی گڑ جوڑ کے ساتھ اپرات کا وکاس پھلتا پھولتا رہا ذرا یہ ریپورٹ دیکھئے پھر ابھی جی چکر رکھ کریں گے پارٹی میں تھرکنے کی یہ تصویر اسی وکاس دوبے کی ہے جس نے دو جولائی کی رات ٹی ایس پی اور ایس او سمیت آٹھ پولس کرمیوں کی ہتھیا کر دی پولس کی پہنچ سے تین دن سے لاپتہ وکاس یہ سیاسی رسوک کی کہانی بیا کرتی ہے یہ تصویر یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ اپرادی کی پیٹ کسی ایک پارٹی میں نہیں سماتی اور ہر طرف ان اپرادیوں کا سکھا چلتا ہے تصویریں اسی سال فروری مارچ کی ہیں موقع تھا سماجوادی پارٹی گینے تھا رجی واشپے کے بھتیجے کی برڈے پارٹی کا اور اسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے جن کے ساتھ ہسٹری شیٹر وکاس دوبے موسکرا رہا ہے ناچ رہا ہے جشن منا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وکاس دوبے کا دامن ساف تھا وکاس اپراد کی دنیا کا دو دشک پرانا کھلاڑی رہا ہے لیکن تصویریں بیا کرتی ہیں کہ سیاسی گلیاروں میں یہ داگ پسند ہے وکاس دوبے نے دوہزار سترہ میں بھی پولیس کو بیان دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کی رہائی کیلئے ویدھائیک زلہ ادھکس سے لے کر اور بلاک پرمک تک لائن میں کھڑے تھے داباو جیسا نہیں لیکن اپنا پرہاس کیا تھا اپنے لوکل لیڈرز اور ان سے ہے جو اپنے ہمارے یہاں کے بطر بودھ لوگ ہیں ان سے کیا تھا کون کون ہے ہمارے لوکل بیدھائے ہیں بہتی پرشاہ شاگر جی ہیں اور اب جی شیخ شاگا جی ہیں اور ہمارے بلاک پرمک ہیں رجیس کمل جی اور جلا پنچہ تدھیکش ہے اور پردان لوگ بھی ہیں بڑا سوال اب یہی ہے کہ وکاس دوبے جیسے اپرادیوں کو جب سیاسی گلیاروں سے اتنی مدد نہیں ملتی تب کئی معصوم لوگوں کی جان نہیں جاتی اور اپراد کا وکاس پھلتا پھولتا نہیں آروم تو یہ بھی ہے کہ وکاس دوبے کے پولیس ویباق سے سمبند تھے جنہوں نے مقبری کر پولیس کے پہنچنے کی جانکاری پہلے ہی وکاس دوبے کو دے دی بہتر گھنٹے سے زیادہ کا وقت لیکن وکاس دوبے اب بھی فرار اور وکاس دوبے کا ویڈیو سامنے آیا ہے دوہزار سترہ کا خود بتا رہا ہے اپنی قریبی نیتاؤں سے اچھا کئی تصویریں سامنے آ رہی ہے وکاس دوبے کی ایک پارٹی والی تصویر میں نے آپ کو دکھائی کہ ایسے ڈانس کر رہا ہے وہ وہاں پر نیتاؤں کے ساتھ کونگریس کی پروکتہ امرنات اگروال بھی اس سمیں ہمارے ساتھ سامنے آ رہے ہیں وکاس دوبے کے یہ تو صاف طور پر ایسا ہی کہا جائے گا سر کہ یہ سیاست اور اپراد جگت کا جو گڑجوڑ ہے وہی خاکی پر بھاری پڑا ہے نشط ہے کہ سیاست کا گڑجوڑ ہے اور تبھی کوئی اپرادی اپراد اتنا بڑا اپرادی بن پاتا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس کی مدد تھی آپ یہ دیکھئے دوہزار سترہ میں جب ایسٹی ایف نے اس کو پکڑا پھر بھی چھوٹ گیا پیروکاری کی کمی رہی نہ کہیں دردان دپرادی تھا اتنے مقت میں تھے پہلی بات اس سے سب سے پڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو موسٹ وانٹیڈ کریمنل کانپور کا جو اینامی ہے اس کا گینگسٹر میں نام نہ آنا سیوگ ہے سرکار کا اس کے اوپر سرکشن ہے اس کا دوسری ایک اور بات ہے رومانہ جی اس کے گھر کے سنا ہے دس سے درجونوں لوگوں کے پاس لائسنسی اصلہ ہیں تو وہ لائسنسی اصلہ ہے ان سب باتوں کی ذمہ داری آپ دیکھیں بنارس میں ہوا پرسوں جو کانٹ اس میں پولیس والا سسپینڈ ہو جاتا ہے جو شکشا گھوڑالا اجازت کرتے ہیں وہ ایس ایس پی ٹرانسور ہو جاتے ہیں چندر مہن جی جتنے سوال ہیں وہ سب آپ سے ہیں سر کیونکہ ستہ دھاری پارٹی آپ سرکار آپ دیکھیں بلکل سوال مجھ سے ہی ہیں ابھی سنیل یادب جی بھی مجھ سے سوال کر رہے تھے اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ اس کو جندہ پکڑنے دیجئے یہ بیان دے گا یہ بتائے گا کہ بھاجتہ کے منتریوں کا سنجھ چھڑے اس بات سے ایک بات اسپشٹ ہو رہی ہے اور اکھلیس شادق جی کی جو ٹویٹس آئے ہیں انہوں نے ایک بی بی سی کے ٹویٹ کو بھی بی بی سی کے ٹویٹ کو بھی یوز کیا اور باقی بھی وہ جو سماجبادی پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جندہ پکڑا جائے گا تو یہ کرے گا یہ کرے گا اس سے ایک بات اسپشٹ ہو رہی ہے میں تو بارچندہ پارٹی کا بہت چھوٹا کار کرتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں سماجبادی پارٹی کی ساجس ہے اور راجنیتک ساجس ہے کیونکہ جس طریقے سے اس کا سارا فارویوار سماجبادی پارٹی کے ساتنکال میں بہجن سماجبادی پارٹی کے بھی ساتنکال میں بہجن سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی یہ بہت بڑا عروپ آپ لگا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اس بیان سے سیاسی گلیارے میں کس طریقے کا حل چل ہوگا یہاں پر بی جی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آٹھ پولس والوں کی ہتیا کرنے والا وکاس دوبے اس پہ جو کچھ کیا سب کچھ سیاسی سازش سماجبادی پارٹی نے رچی یوگی سرکار کے خلاف چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہے ہیں فوراں لوٹ رہے ہیں رہیے ہمارے ساتھ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے